ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے ماں نے جواب دیا دریاں اگر سوک بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑاپے میں ہماری ہوتی ہے ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی ماں کہلاتی ہے ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کا مینار ہے باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے مشہور ماں کی مامتہ ہے کائنات میں بے لوز کوئی پیار ہے تو ماں کا پیار ہے یاد رکھو دنیا میں خمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہچاتی ہے مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے سب سے شیرین پیار ماں کا ہے ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکتا ہے صاحب یہی مرکز ہے سکون کا یہی سے راحت ملتی ہے ماں وہ ہستی ہے جو اپنے ہونے جگر سے اولاد کو پالتی ہے یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا بہت انمول ہوتی ہیں یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے تو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ سنبل کر چل اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے سمندر آنکھ میں رکھ کر میں بیٹھی سوچ رہی ہوں جب ماں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں میری ماں ہر ایک کو اچھا کہتی تھی میں نے پوچھا ماں تو کسی کو برا کیوں نہیں کہتی سب کو اچھا کیوں کہتی ہو ماں نے کہا کسی کو اچھا کہوگے تو اچھا ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے اگر کسی کو برا کہوگے تو اس کو برا ثابت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے پھر کسی کی ذمہ داری تم اپنے ذمہ کیوں لیتے ہو کسی نے پوچھا وہ کونسی جگہ ہے جہاں ہر غلطی ہر گناہ اور ہر جرم معاف ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ فوراں بولا میری ماں کا دل موسیقا